بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے ناظرین کھانے پینے کی اشیاء میں بیکٹیریا، علودہ پانی اور وائرس نظام ان انظام کی سوزس، انفیکشن کی بیماری گیسٹرو کا باعث بنتے ہیں ناظرین جن لوگوں کو بلگم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے ایسے لوگ بینگن کا بھرتا بنا کر کھائیں بینگن بلگم کا دشمن ہے یہ بدن میں بلگم کو ختم کرتا ہے احتیاطی تدابیر کھانا اچھی طرح پکا کر کھائیں پینے کے لیے اُبلا ہوا پانی استعمال کریں فریج سے نکلا ہوا کھانا اچھی طرح گرم کر کے کھائیں کچن باتھروم اور ٹائلٹ کی صفائی کا خاص خیال رکھا کریں کھانے سے قبل اور رفع حاجت کے بعد ہاتھ ہمیشہ اچھی طرح سابون سے دھوئیں ناظرین دیسی انڈے دل اور دماغ کو قوت بخشتے ہیں کمزور مریضوں کے لیے ایک انتہائی مفید گزا ہے بچوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے ناظرین ہر وقت کمزوری کے شکار افراد کالے چنوں میں آئرن موجود ہوتا ہے اس لیے ایسے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں یا ہر وقت بدن میں کمزوری محسوس کرتے ہیں کالے چنوں کو اُبال کر ہلکہ نمک لگا کر اور کالی مرچ چھڑک کر استعمال کریں ناظرین اس طریقی گندی سطح پر ٹوٹ پیسٹ لگا کر ہاتھ سے مسل دیں میل صاف ہو جائے گی نیم کے سوکھائے ہوئے پتوں کو جلانے سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتی ہیں لیمو کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے دھبے دور ہو جاتے ہیں گھر میں جس جگہ پر بہت ساری چیونٹیاں جمع رہتی ہوں وہاں اگر پسا ہوا سوہاگا چھڑک دیا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے چیونٹیاں غائب ہو جائیں گی ناظرین جلد کی رنگت معمول سے زیادہ سرخ ہونے لگے تو یہ خون جمنے کی نشانی ہو سکتی ہے کسی جگہ خون کا جمنہ متاثرہ حصے کو سرخ کر دیتا ہے جبکہ ہاتھ یا پیر دھونے پر معمول سے زیادہ گرم محسوس ہوتا ہے ناظرین قدو کے چار بیج روزانہ نیہار مو چبانے سے شوگر کی بیماری سے چھٹکارہ مل جاتا ہے پیٹ بھر کر کھانا کھانا جسم میں سستی پیدا کرتا ہے مسلسل پریشان رہنے سے آپ کی جلد پر جھریاں آ سکتی ہیں ناظرین تھنڈا پانی استعمال کرنے سے حازمہ متاثر ہو جاتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری ہو جاتی ہے بعض اوقات پانی کھارا ہونے کی وجہ سے سابن بالوں میں جمنے لگتا ہے اور بال برباد ہو جاتے ہیں اگر ایسا ہے تو نہانے کے آخر میں پینے والے ساکھ پانی سے ایک بار سر کو دھو ڈالیں جلے بھی دودھ میں ڈال کے کھانے سے جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے گندے بالوں میں تیل لگانے سے بال بہت جلدی گرنا شروع ہو جاتے ہیں ناظرین رات کو فوری دودھ پی کر سونے سے دودھ حضم نہیں ہوتا نظر کو تیز کرنا ہے تو گاجر کھایا کریں دماغ کو تیز کرنا ہے تو بادام کھایا کریں اگر بلی کسی برطن میں مو مار جائے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینے سے برے خواب نہیں آتے ناظرین رات کے وقت جویں نہیں نکالنی چاہیے رات کے وقت جویں نکالنے سے جویں اور زیادہ بڑھتی ہیں رات کے وقت پانی کے زیادہ استعمال سے طاقت کم ہو جاتی ہے ناظرین جب بھی ٹینشن آ جائے تو چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا چبا لینے سے آرام محسوس کریں گے ناظرین ایک کٹا ہوا لیمون فریج میں رکھنے سے کسی قسم کی بدبو نہیں آئے گی دال کھانے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں واش روم میں موبائل کا استعمال ہرگز نہ کریں بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے جسم کی گرمی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ستو کا شربت پی لیں حمل کے دوران پیٹ پر پڑنے والے سفید نشان ختم کرنے ہیں تو حلدی اور دہی کا پیسٹ بنا کر پیٹ پر لگائیں اس کا بقائدگا استعمال کرنے سے نشان ختم ہو جائیں گے بکری کا دود چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے خانسی مسانے کے زخم اور مردانہ کمزوری کو درست کرتا ہے جلدی دولت مند بننا چاہتے ہو جب بیوی سو جائے تو اس کے تکیے کے نیچے مکڑی کے جالے اکٹھے کر کے رکھ دیں پھر دولت کو آتا دیکھو اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا گڑھ کھا لیں یہ آپ کی انرجی کو بڑھائے گا چہرے پر پھنسی ہو تو برف کا ٹکڑا مل لیں سرسوں کے تیل کو ہلکا سا گرم کر کے سر پر مالش کرنے سے بال کالے لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں سرسوں کا تیل بالوں کو جلدی سفید ہونے سے روکتا ہے بال جلدی سفید نہیں ہونے دیتا